اور چلیہ بات کر لیتے ایک ایسی خبر کی جس میں ہزاروں چھاتر کے جو کریئر ہے اس پر تلوار لٹکی ہوئی ہے دیکھیں کریئر کے بارے میں سو سوچ کر چھاتر بیمار ہو رہے ہیں پر علاج ہے کہ مل ہی نہیں رہا ہمارا سنواراتا پریڈت کمار کی رپورٹ دیکھیا ایک یدھ چل رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں زندگی کو چل رہا ہے یہ وہ لڑائی ہے جو ہزاروں بھارتیے چھاتروں کے کریئر پر آفت بن کر آئی ہے یہ میانک ہے روس یوکرین یدھ کی مار یہ بھی چل رہے ہیں ڈاکٹر وننے کا سپنا لے کر یوکرین میڈکل کی پڑھائی کرنے گئے تھے لیکن آج یہ خود ٹینشن میں ہے انہیں لے کر پورا پریواد تناب میں ہے آخر کیوں ان کا درد سنیے اور سمجھے میانک دوہزار اٹھارہ میں یوکرین گئے تھے روس یوکرین یدھ کے دوران آپریشن گنگا کے تحت میانک کی گھر واپسی تو ہو گئی لیکن وہ یدھ کے بھائیوے منظر سے باہر نہیں آ پائے کوئی بھی ہوگا انسان تو اس کو لگے گا ایسا کی کیا ہو رہا ہے اور اس کو کافی لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کافی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پاگل ہے یہ وہ ہے ایسا نہیں ہوتا انسان انسان ہی رہتا ہے اس کو سیچویشنز ایسے گر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی چش کرنے کا من نہیں کرتا اس کا گھر بھی بات کرنے کا من نہیں کرتا اس کو نین نہیں آئے گی تو آپ نہیں سوئیں گے دو رات آپ کا کیا حال ہوگا آپ سونا چاہیں گے پھر آپ کو تب بھی نہیں نہیں آئے تو آپ کا کیا ہوگا میانگ کے بھیتر جو یدھ چل رہا ہے اس کی وجہ ہے ان کی پڑھائی وہ ڈپریشن جیسی منوستطی سے گزر رہی ہے کیونکہ دو دیشوں کی لڑائی میں ان کا کریئر ادھر میں لٹک گیا ہے روس یوکرین کی لڑائی جاری ہے اور جاری ہے میانگ کی آن لائن کلاسز ان کا کورس پورا ہونے میں ابھی دو سال باقی ہے نہ میانگ خود یوکرین جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی اب ان کا پریوار انہیں وہاں بھیجنا چاہتا ہے تو پریشانی آئی ہے کہ ہمارا بچہ خود ڈپریشن میں جا رہا ہے ہم اپنے بچوں کو خود ڈوکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں سیکیٹرک کے پاس دکھانے کے لیے ہم اب دوبارہ یوکرین بھیجنا نہیں چاہتے ہم جاتے کہ مطلب انڈیا میں ایسا کوئی شولوشن نکلے جس سے ہم اپنے بچے کو یہی کرا دے میانگ کی ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ نہیں پاتی ہے وہ کہتی ہے کہ انہیں صرف اپنا بیٹا واپس چاہیے جسے انہوں نے پڑھنے کے لیے کچھ بننے کے لیے یوکرین بھیجا تھا پریشانی یہ ہے کہ میانگ کو جو ڈگری ملنے والی ہے اس کی بھارت یا کسی دوسرے دیش میں مانتا نہیں ہے اس لیے میانگ کا تناب بڑھ رہا ہے میانگ تو مہز ایک ادھارن ہے یوکرین سے لوٹے ایسے تمام میڈیکل چھاتر ہے جو ایسی منو دشا سے گزر رہے ہیں اپنی سرکار سے سمسیا کا سمادھان چاہتے ہیں لیکن وہ اب تک نہیں مل پایا ہے اس لیے ٹینشن ہر بیتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے منو ویجیانک کی یہ سلحہ یوکرین سے لوٹے میڈیکل چھاتروں کا تناب کم ضرور کر سکتی ہے لیکن اس کا حاتمہ تب ہی سمبھا ہے جب انہیں سرکاری مدد ملے انہیں وہ راستہ دیکھے جو ان کے کریئر کو نیا آیام دے ڈلی سے پریرد کمار کے ساتھ ٹائمز ناؤ نہ بھارت